moral development کی بارے میں جیسے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آج کہ moral development جو ہے ہوتی کیا ہے اور morals کیا ہیں جیسے نام سے ظاہر ہے کہ moral کا مطلب یہ ہے کہ ہم ethics کو follow کرتے ہیں یا ہم کچھ right and wrong کی جو decisions لیتے ہیں society میں وہ ہمارے کس قسم کے ہیں اور ہم کس طرح سے لیتے ہیں کون سی forces اس کے پیچھے ہیں کیسے وہ push کرتی ہیں morality کو اور morality کا بچے کس طرح سے expression جو ہے وہ دیتے ہیں اس میں moral development relates to an individual sense of right and wrong ہے کہ بچے جب right and wrong کا decision کرتے ہیں تو کیا ان کا brain ان کو guide کرتا ہے کیا ان کے parents ان کو guide کرتے ہیں یا society کے لوگ جو ہیں وہ ان کو influence کرتے ہیں اب بچے جو ہے right and wrong کا decision کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی پوچھتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ right and wrong کا جب میں نے فیصلہ کرنا ہے تو what is right and what is wrong how can I decide تو decision لینے کے لیے کون سی پیچھے reasons و کون سے ایسے factors ہیں جو کہ بچے کو کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو جو ہے وہ اس کا فیصلہ کس طرح آپ نے کرنا ہے اس میں سب سے پہلے تو ایک جو modeling ہے اس کے گھر کے اندر parents کی وہ دیکھتا ہے کہ وہ کتنا اچھا moral کو جو ہے وہ follow کرتے ہیں یا rules and principles کو follow کرتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد بچے جو ہیں وہ اسی طرح سے اپنی morality جو ہے اس کا decision کرتے ہیں کہ میرے parents چونکہ میرا ideal ہے یا میرا ایک model ہے تو جو میرے parents کہیں گے وہی چیز جو ہے وہ میں کروں گا اس طرح سے ایک تو modeling جو ہے observation اس کی parents کی morality کی ہوئی تو اس نے ان کو follow کیا اس کے بعد جب وہ اپنی friends سے ملتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی بچے مختلف بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے تمہاری ماما کو کیا پتا چلے گا تمہارے فادر کو کیا پتا چلے گا جو ہم کہہ رہے ہیں تم وہ کرو تو parents کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو influence ہے peer کا یہ آتا ہے morality کی development کے time پہ بچے جو کہ immature ہیں اس لیے parents کو اب اس confusion سے بچے کو بچانے کے لیے کہ whatever their friends are saying and what you are saying then you need to just bring harmony between these two concepts تو آپ کو بچوں کے ساتھ دوست بننا پڑے گا بچے جو ہیں وہ wrong side پہ جانے کے لیے سوچیں گے کہ اگر میرے parents کو پتا چلا تو پھر مجھے وہ بہت زیادہ ڈانٹیں گے جس کے وجہ سے وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولے گا تو آپ کو پہلے سے اس stage کی جو ہے requirements پتا ہونی چاہیے کہ یہ normal ہے جب بچے childhood میں ہوتے ہیں تو وہ اکثر آپ کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں چاہے آپ ان کو کتنی تلقین کیوں نہ کریں کہ آپ سچ بولیں کیونکہ وہ آپ کے خوف کی وجہ سے آپ کو نراز نہیں کرنا چاہتے تو morality کی development کے لیے ایک تو religion کا جو ہے وہ سہارا لینا چاہیے دوسرا parents کو اچھا model ہونا چاہیے تیسرا ان کے دوستوں کے ساتھ جو interaction ہے parents کو پوری اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور morality کی development کے لیے بچے کی جو physical growth ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو sense آتی جاتی ہے ورنہ earlier age میں تو بچے چاہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہونا چاہیے ہمیں کسی moral rule کا پتہ نہیں ہے ہماری خواہش کو پورا ہونا چاہیے تو آپ کو یہ ساری جو values ہیں بچے کو سکھانی ہیں کہ ہمیشہ جب آپ دوسروں کی بارے کی welfare میں سوچیں گے اور اپنے آپ کو ہمیشہ آگے نہیں رکھیں گے تو جب آپ دوسروں کے بارے میں take care کریں گے تو پھر لوگ بھی آپ کے بارے میں اسی طرح سوچیں گے کچھ مثال دیں کچھ اس کو practical experiences کروائیے بچے observation سے بھی سیکھتے ہیں بچے experience کر کے بھی سیکھتے ہیں اور جب ان کو نقصان ہوتا ہے تو اس سے وہ زیادہ سیکھتے ہیں کیونکہ انہیں بدا چلتا ہے جو ہمارے parents کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے تو morality کی development کے لیے گھر بہت بڑا ادارہ ہے school بہت بڑا ادارہ ہے society بہت بڑا ادارہ ہے لیکن society پہ ہمارا control نہیں ہے ہمارا control school پہ بھی نہیں ہے ہمارا control صرف گھر پہ ہے جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو اچھا train کر سکتے ہیں اور morality principles پہ ان کو follow کرنے کے لیے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے اس میں morality جو ہے اس کی وہ جو shaped ہوتی ہے وہ several factors ہیں جس میں میں نے بتایا family friends اور other girls ہیں اس کے علاوہ cognitive اور emotional اور social skills جو ہیں یہ ساری کے ساری مل کے بچے کی morality کو develop کرتی ہیں how he is interacting with others and how he is emotionally stable that to talk with others بڑے patients کے ساتھ aggression نہیں دکھانا بڑوں کی respect کرنی ہے اور یہ ساری چیزیں مل کے بچے کی morality کو develop کرتی ہیں تو parents کو ان تمام forces کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے نہیں دکھانی چاہیے بچے ہیں جو ہے مل کے بچے ہیں موسیقی